ظہور کی نشانیاں یہ روایتیں تو بیان کر رہا ہوں حضرت محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکونی کی روایت ہے امام جعفر صادق سے نقل ہے کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں پیغمبر نے فرمایا کیا فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا کہ ان کا باطن ناپاک اور ان کا ظاہر دنیا کی لالتی وجہ سے حراستہ ہوگا یہ دیکھیں ظہور کی نشانیاں جب امام کا ظہور ہوگا اس سے پہلے کی جو نشانیاں ہیں ان کے حالات بیان ہو رہے ہیں ان حالات میں دیکھیں کون صفت کس طرح کی لوگوں کے اندر کون کون سی صفات ہوں گی وہ صفات بیان کی جاری ہے ظہور کے پہلے کی جو حالات ہیں ظہور کی نشانیوں میں یہ ایک چیز نمبر ایک کیا باتایا جی ظاہر یعنی میں بتا دیتا ہوں دوبارہ میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا ان کا باطن ناپاک اور ان کا ظاہر دنیا کی لالت کی وجہ سے آراستہ ہوگا دنیا سے محبت کریں گے اس کی وجہ سے یہ آراستہ ہوگا دو وہ خدا کو مدن رضا نہیں رکھیں گے تین ان کا عمل ریاکاری پر مبنی ہوگا لوگوں کو دکھائیں گے خدا ان کے نگاہ میں نہیں ہوگا ریاکاری ان کا عمل ریاکاری پر مبنی ریاکاری یا نہیں دکھاوا یہ کام ہم دکھاوای کے لئے کریں گے خدا اور ان کو خدا کا خوف بھی نہیں ہوگا ایسا دور آئے گا میری امت پر پیغمبر فرما رہے ہیں پھر فرمایا خدا بھی ان سب کو سزا دے گا اور وہ جس قدر دعا کریں گے دعا کریں گے چاہے وہ دعا غریق کیوں نہیں پڑھیں دعا غریق آئی گے اسے کسے کہتے ہیں لیکن خدا ان کی دعا کو مستجاب نہیں کرے گا ایسے حالات ہو جائیں گے ایسے حالات میں ہوں گے خدا ان کی دعا کو قبول اس روایت کی مطابق حضرت بکیت اللہ کے ظہور کی چند علامتیں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصرؑ سلم کی زبانی بیان ہوئی ہے اب ایک اور روایت اور بیان کر رہا تھے دل خباست دل خباست اور بری صفات سے صفات پر ہو جائیں گے یعنی ان کے دل جو ہوں گے وہ خباست اور بری صفات پر ہوں گے ان کے دل کے اندر خباست ہوں گی برائیاں ہوں گی بری صفات ہوگی دو لوگ اچھائیوں کا دکھاوا کریں گے اور ان کے دل اچھائیوں سے خالی ہوں گے لوگ اچھائی ہیں دکھائیں گے کہ ہم اچھا ہیں لیکن دل ان کے اچھائیوں سے خالی ہوں گے یہ دیکھ رہے ہیں ظہور کی علامتیں کیا بیان ہو رہی ہیں آپ لوگ چاہیں تو چاہیں تو لکھیں چاہیں تو سننے صرف بات میں لکھ لیجئے گا اس دکھاوے کا مقصد کیا ہوگا اخلاق کا مقصد اخلاقی دنیاوی برائیوں میں غرق ہونا ہوگا یہ صرف یہ جو سب کام ہو رہے سب کیا ہوں گے دنیاوی برائیوں میں انسان دکھاوہ کا مقصد کیا ہوگا کہ زندگی دنیاوی برائیوں میں ان کا غرق ہونا ہوگا پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان کے کام اگرچہ عبادت کے شکل میں انجام دے جائیں گے لیکن یہ غیر خدا ریاقاری پر مبنی ہوں گے ایسا وقت ہوگا ظہور کی علامتیں یہ بیان ہو رہی ہے پیغمبر اسلام کی روایت ہے پھر فرماتے ہیں وہ آخرت کی طرف ہرگس متوجہ نہیں ہوں گے وہ آخرت کی طرف ہرگس متوجہ اور نہ ہی خدا سے ڈریں گے ان کی صفات ان صفات کی بنا پر خدا انہیں عذاب ناصل کرے گا اور جنگ ظلم کا شکار یہ لوگ ظلم کا شکار ہوں گے مہنگائی برکت کا اٹھنا وغیرہ جیسی اجتماعی مصیبتوں اور بلاؤں میں مبتلا ہوں گے اس موقع پر وہ کتنی ہی دعا دعا نہ کریں دعا ہی نہ کر لیں کہتے ہیں دعا ہی نہ کرنے اور جہاں تک کہ کونسی دعا اب آئی ہے دعا غریق بھی پڑھ لیں یعنی جتنی دعا کریں دعا غریق بھی اگر وہ پڑھ لیں پھر بھی تب بھی ان کی دعا قبول نہیں ہوگی ایسے حالات ہو جائیں گے ظہور کی قبل ظہور یعنی بعض روایت میں بعض روایت میں یہ جو ہم نے کہا دعا غریق کیسے کہتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب سبت قلب یہ دعا کہلاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور پیغمبر کی روایت بیان کرتے ہیں پیغمبر ہے یہ بھی روایت حضرت محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے دور پڑھے محمد ایک روایت میں امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کی نشانیوں کے بارے میں یوں فرماتے ہیں یہ مختلف روایتیں ہیں پیغمبر کی ظہور کے مطالب بہت جلد میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ قرآن صرف رسپ اور اسلام برہ نام کے سوا کچھ نہ ہوگا قرآن ہوگا صرف رسپ اسلام قرآن ہوگا صرف رسم کے مطابق اسلام ہوگا برہ نام کے مطابق آپ دیکھیں ایسا اب یہ انسان دیکھے گا کہ آیا ایسا وقت ہے نہیں ہے دیکھیں کیسے حالات ہوں گے جو لوگ مسلمان کہلائیں گے وہ اسلام سے سب سے زیادہ دور ہوں گے کہلائیں گے مسلمان لیکن اسلام سے اسلام کے سب سے زیادہ دور ہوں گے اچھا اس کے بعد پرمایا دور ہوں گے تین یہ ایک دوسری روایت بیان ہو رہی ہے ان کی مساجدیں آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے معاملے میں خراب ہدایت سے خالی ہوں گی ان کی مساجدیں آباد ہوں گی مساجدیں بنیں گی لیکن ہدایت کے معاملے میں خراب یعنی ہدایت حاصل نہیں کریں گے پھر اس کے بعد اسی روایت کیا فرمایا اس زمانے میں آسمان کے نیچے بسنے والے بدترین فقہہ ہوں گے چونکہ فتنوں کا آغاز انہی کی جانب سے ہوگا اور اس کی بازگج بھی انہی کی جانب ہوگی یعنی کچھ لوگ ایسے فقہہ ہوں گے جو دولت کے خاطر مال کے خاطر عزت کے خاطر شورت کے خاطر دین کو بھی چیئے گے یہ ان کی تشریع ہے فقہہ سے کیا مرات ہے وہ افراد جو دین کے ابھی آئے گا مختلف وراتوں میں آئے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اب عالم نمہ جیسے کہتے ہیں آئے گا روایت میں کہ عالم نمہ ہوں گے فقی ہوں گے ہو سکتا فقی بھی ہو فقہہ کا روض اس سوال کیا ہے کہ وہ ایسے ہوں گے لیکن اس کے باوجود کیا ہوگا اس کے باوجود وہ وہ اپنے اس فقہہ کی بنا پر کیونکہ اب یہ آئے گا اس میں کیونکہ لوگ عالم کو آئیڈیل مانتے ہیں لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں وہی اگر خدا نہ خاصے اگر دنیا پرس ہو جائیں مال پرس ہو جائیں دنیا پرس ہو جائیں دولت کے بجاری ہو جائیں تو اس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ بھی دواب اور بات ہو جاتی ہے آگے آگے روایت میں ہر حدیث پھر اس کے بعد یہاں تھے مکمل ہوگی اس کے بعد ان کے باز جوش بھی ان کے جانب ہوگی یہ حدیث در حقیقت ایک ایسا آئینہ ہے جو دنیا کے جو دنیا اسلام اور اس کی عوام کا دنیا اسلام اور اس کی عوام کا چہرہ دکھا رہی ہے یہ عوام چہرہ دکھا رہی ہے یہ خود حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے آپ خود پیغمبر اسلام کی کروائیت وہ بیان کروائیت ہے پیغمبر کی ایک اور روایت بیان اس حدیث میں پیغمبر اسلام اپنے فردند کے ظہور کے متعلق چند علاماتوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں دیکھیں مختلف روایت ہیں جو ظہور سے قبل جو نشانی ہوں گی اس میں کیسا دور لوگوں پر آئے گا لوگوں کی کیا صفات ہو جائیں گی مختلف روایتیں کچھ روایت اس میں چیزیں تقراری بھی ہیں اور کچھ تقراری نہیں ہیں اس روایت میں کیا فرمایا قرآن کے حیات بخشنے والے حقائق اور مفاعم چھوڑ دی جائیں گے اور اس کا صرف نام ہی رہ جائے گا جیسے پہلے بھی آیا ہے کہ قرآن صرف رسم ہو جائے گا قرآن ہوگا لیکن ہم قرآن کو استعمال کب کریں گے پڑھیں گے تو نہیں قرآن کا استعمال گھر میں کہاں پر رہے ہیں شادی میں شادی میں بھی کی صد تک ہے رخصاتی کرتے ہیں بس اگر دلن جا رہی ہے تو قرآن کے نیچے سے دلن آ رہی ہے یہی قرآن کا استعمال جبکہ قرآن کو جا کے ہم رکھ دیتے ہیں بالا ایتاک پر کہ کوئی اس پہ گرد نہ اٹھائے کہنا ایک جملہ میں مولانا دشانہ جیب وادی کا محروم اللہ ان کی مغفرت فرمائے وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے جو ان کے حوالے تھے ہم نے سنا ہے کہتے تھے قرآن سے مٹی اس وقت ہٹتی ہے کیا سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ جب کوئی مرتا ہے ہمیں قرآن کھولتے ہیں اس کا بخش نہیں گئی تو بھی اس کا کیا مطلب ہے؟ مٹی اس وقت ہٹتی ہے جب کوئی مٹی میں جاتا تو ہمیں قرآن کھولتا اس پر سے مٹی ہٹتا ہے ہاں یعنی قرآن ہم نے اتنا اوپر رکھا ہوا ہے کہ اتنا رکھا ہوا ہوتا ہے کہ پورا سال اس پر گرد لگتی رہتی ہے لگتی رہتی ہے اس کے بعد اس پر سے مٹی اس پر قرآن سے مٹی کب اٹھتی ہے؟ جب کوئی مٹی میں جاتا ہے جب کیسا؟ نہیں ہونا چاہیے یہی فرمائی کہ ظہور سے پہلے کیا علامتیں یہی ہوں گی کہ ایسے حالات ہو جائیں گے پھر اس کے بعد فرمایا اسی روایت میں اسلام کا صرف نامی باقی رہے گا اور اس کے کامل جامع قوانین پاون نہیں ہوگا اور ان قوانین کو پستی سے دوچار ہونا پڑے گا یہ کہا دنیا کی ایک چوتھای آبادی کے لوگ مسلمان ہونے کے دعویدار ہوں گے دعویدار ہیں جبکہ عملی طور پر وہ اسلام سے بیگانہ ہوں گے اسلام اسلام کا نظر نہیں ہے وہ کہیں گے مسلمان ہے اسلام اس میں نظر نہیں ہے ان کو اسلام پتا ہی نہیں ہوگا بیگانہ ہے وہ اپنے آپ کو اسلام کا دعویدار کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ان کے اندر اسلام نہیں آئے گا پھر فرمایا ان کی مساجد بنیاد کے اعتبار سے اور دیگر جہتوں کے اعتبار سے آباد نظر آئیں گے مساجد خوب ہوں گی بعض روایتوں jsg میں مضیین ہوں گے بہت خوبصورت مساجد ہوں گی بڑے بڑے مہینال بھی ہوں گے محراب بھی بڑی ہوگی یہ سوائیت میں نہیں مختلف روایتوں میں کہ ان کی مساجدیں کی بنیاد دیگر جہتوں کے اعتبار سے آباد نظر آئیں گے لیکن تقویٰ کے اعتبار سے پیران ہوں گی مسجدیں آباد ہوں گی لیکن تقویٰ کے اعتبار سے پیران ہوں گی مختلف شکلوں میں اب دیکھیں اسی مسجد ہے مختلف شکلوں میں غیبت تحمد اور لوگوں کی عبر و ریزی اور بدودوں کا مرکز نظر آئیں گے ہم لوگ مسجدوں میں بیٹھ کی کیا کام کریں گے غیبت عبر و ریزی تحمد اور بدودوں کا مرکز نظر آئیں گے پھر اس کے بعد اب وہ جملہ جو پہلے آج چکا ہے آسمانوں کے نیچے رہنے والوں میں بدترین طبقہ دانشوروں اور فقاق حضرات کا نظر آئے گا ہمارے دمانے میں موجودہ عالم نمہ افراد وہ فساد معاشرے میں برپا کریں گے اور ان پر مختصر غور کیا جائے اگر کہتے ہیں ان پر مختصر غور کیا جائے اس روایت پر تو بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی یعنی اب وہاں پر وہی بات آ رہی ہے جو میں نے پہلے بھی ارس کی کہ آسمانے رہنے والوں میں دانشوروں کا نام آیا فقاقہ نام آیا وہ لوگ جو فقا نظر آئیں گے کیوں کہ وہ لوگ عزت کے خاطر دولت کے خاطر وہ جو علم لگوں گے جو عالم نمہ ہوں گے وہ دولت کے خاطر اپنے علم کا غلط استعمال کریں گے جس کی بنا پر معاشرے میں فساد پیدا ہوگا سارے فتنے برے علماء کے جانب سے شروع ہوتے ہیں اور انہیں انہی کے جانب بات گش ہوتے ہیں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں پھر رسول خدا نے فرماتے ہیں ساتھ کے راستے پر پیرا پیرا مند ہوتا ہے تو دنیا کو تباہی کی جانب لے جاتا ہے کیونکہ لوگ عالم کیونکہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ عالم طبقے کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں دیکھیں یہاں پر تھوڑی سی میں توضیح دے دوں کہ جو دو تین دفعہ یہ روایت فکر ہوئی ہے اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ایک عالم معاشورے کے اندر ایک عالم کو لوگ آئیڈیل سمجھتے ہیں کہ یہ آئیڈیل ہے کیونکہ معصوم نظر نہیں آتے معصوم نہیں ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں معصوم نمع معصوم نہیں ہے یہ اس میں یہ بھی غلطی کر سکتے ہیں غلطی کر سکتے ہیں اشتباہ کر سکتے ہیں لیکن براکھر کیونکہ نماز عبادت پریزگاری کے اندر یہ عوام سے ایک الک نظر آتے ہیں تو لوگ ان کو آئیڈیل مانتے ہیں لوگ ان کے پیروکار بن جاتے ہیں کہ بھئی متقی ایسے ہوں پریزگار ایسے ہوں عبادت ایسے کرے کیونکہ اب اگر یہی خراب ہو جائے یہی اپنے دین کو بیج دیں یہی پیسوں کے خاطر عزت کے خاطر دولت کے خاطر دنیاوی منافع کے خاطر وہ اپنے دین کو بیج دیں تو یہ وہ پھر حقیقت میں عالم نہیں ہے پھر کبھی انشاءاللہ میں روایت بیان کروں گا پیغمبر کی ایک روایت ہے جس میں پیغمبر اسلام نے ارشاعت فرمایا ہے کہ کن عالموں کے ساتھ بیٹنا چاہیے ان میں کون سی صفات ہو ان میں کون سی صفات ہونی چاہیے پیغمبر کی گروہ آتا ہے جس میں پیغمبر نے فرمایا ہر عالم کے پاس نہیں بیٹھو لا تجلیس ہو اللہ مت بیٹھو اللہ مگر اس کے پاس جس میں بھی خاص صفتیں ہوں وہ عالم جن میں ایک صفت کیا بیان کی ایک دو بیان کر دیتا ہوں ایک صفت اس میں یہ بیان کر پیغمبر نے فرمایا ایسے عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں شخص سے نکال کر یقین کی طرف لے جائے ایسوں کے پاس جاؤ ایسوں کے پاس بیٹھو جو تمہیں شخص سے نکال کر یقین کی طرف لے جائے ایسا نہیں کہ عالم کے پاس جس کے پاس ہے وہ خود شکی ہو خود شک میں مبتلا ہو کوئی مسئلہ پوچھیں تو پتا نہیں ہاں ایسا ہے ہاں ایسا ہے نہیں معلوم خود لوگوں پریشان کر دیں خود شکی ہو ایسا نہیں بلکہ خود اس کے اللہ کے مطالعے اس کو شک ہے پتہ نہیں ہے خدا ہے نہیں ہے تو پیغام فرماتے ہیں ایسے عالم کے بعد بلکہ ایسوں کے بعد بیٹھو جو تمہیں شخص سے نکال کر ایک دوسری صفت یہ ہے جو تمہیں ریا سے نکال کر اخلاص کی طرف لے کر آجائے یہ بھی اس میں جو تمہیں دنیا سے نکالے جو تمہیں ریاکاری سے نکالے ایسے عالم کے بعد بیٹھو اس کی صفتیں ایسی ہوں جو تمہیں اخلاص کی طرف دعوت دے اخلاص کی طرف لے کر جائے ایسوں کے پاس جاؤ کیونکہ روایتوں میں آیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عالم نمہ افراد ہوں گے ایک خواب دیکھا تھا جابر عبداللہ انساری نے خواب دیکھا تھا خواب میں نو چیزیں دیکھئے دیں امیر المومین کی روایت ہے وہاں پر بھی یہی تھا جب اس خواب میں بیان کی ہے شاید یہاں پر کسی درس میں وہ نو چیزیں خواب کی بیان کی ہیں یاد نہیں ہیں لیکن وہاں پر بھی یہی تھا کہ اس خواب میں جابر نے دیکھا کہ روایت کا ایک چکڑا بیان کر رہا ہوں تو کہا جابر نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ممبر پر جو ہے نا ممبر پر لوگ بیٹھے ان کے موز سے آگ نکل لگی ہے اور ایک باغ ہے باغ خوشک ہے باغ جو ہے وہ خوشک ہے پھر امین ممین اس کے تعبیر فرمائی جہاں تک محفوظ روایت یہی ہے جو مجھے یاد بھی ہے کہا کہ جو ممبر پر دیکھا کہ ممبر پر بدھ بیٹھے آگ نکل گیا ممبر پر بدھ بیٹھے جہاں تک مجھے یاد دے یہ روایت ہے بدھ بیٹھے ہیں تو کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ممبر پر وہ افراد بیٹھے ہیں اس کی تعبیر ہے کہ ممبر پر وہ افراد ہے جو اس کا اہل نہیں ہے اور جو تم نے خواب دیکھا کہ جو باغ بہت خوبصورت ہے اور اس کی نہر خوشک ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ عالم تو ہیں لبات بہت اچھا بیٹھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں ایسا آیا روایتوں میں بھی تعبیرات میں آئی ہیں ایسا نہیں کہ نہیں ہے خدا نہ خواستہ کوئی ایسے افراد ہیں جو عالم نمہ ہوں گے اب دیکھیں یہاں پر بھی پیغمبر نے فرمائے کہ وہ عالم نمہ افراد ہوں گے جو لوگ جن کو اپنا آئیڈیا لوگ تو عالم کو آئیڈیل مانتے ہیں اگر انہوں نے جو ہے وہ اس طرح زندگی نہیں گزاری ایسا عالم کو گزارنی چاہیے تھی تو کیا نتیجہ ہوگا پیغمبر نے فرمایا کہ وہ لوگ جو معاشرے میں فساد ہوئی کوئی عالم فساد کے راستے پر پیدا اگر فساد پر پیرا ہو جائے کوئی عالم اگر فساد کے راستے پر چل پڑے تو دنیا کو تباہی کی جانب لے جاتا ہے کیوں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ طبقے کچھ عالم کے طبقے کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنا فرق ہو گیا ایک اچھا عالم جو معاشرے کو اچھے راہ دکھائے ایک اچھا عالم جو معاشرے میں اچھا کام کرے اچھ عالم کے بعد بیٹھو جس کے دو صفتیں بیان کی ایک اس میں یہ بھی صفت ہے کہ جو دشمنی سے نکال کے محبت کی طرف لے جائے ایک اس میں یہ بھی صفت ہے ایک اس میں یہ بھی صفت ہے کہ جو دنیا سے نکال کے آخرت کی طرف لے جائے یہ صفت بھی ہے تو ایسے عالم کے بعد پیٹنا ہے کہ جس میں یہ صفاتوں جو تمہیں اللہ کی طرف لے جائے جو تمہیں تقویٰ کی طرف لے جائے جو تمہیں اخلاص کی طرف لے جائے جو تمہیں یقین کی طرف لے جائے جو تمہیں محبت و الفت کی طرف لے جائے جو دنیا سے نکال کے آخرت کی بات یہ ان عالموں کے پاس جانا ہے اور بیٹھنا ہے ان عالم نمہ جو روایت میں ایک ان افراد کی طرف نہیں اگر یہ افراد اگر خراب ہو گئے تو اس کا رتیہ کیا ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ عالم جو عالم نمہ ہیں اگر انہوں نے اپنی زندگی کو دولت عزت کے خاطر جس کا خاطر بھی اگر انہوں نے خراب کیا تو معاشرہ تباہی کی طرف چلے جائے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہاں پر ایک اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے اب دیکھیں یہ روایت اہل بیت کی فضیلت کے اعتبار سے اہل بیت کی محبت کے اعتبار سے اس پہ کیا فرمایا یعنی یہ روایت امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہم جو اہل بیت سے دشمنی رکھے گا خدا اسے یہودی محشور کرے گا جو اہل بیت سے دشمنی کرے گا اسے خدا یہودی محشور کرے گا ایک پوچھا گا یا رسول اللہ اگرچہ وہ شادتین کہتے ہیں دو شادتیں پڑتے ہیں یعنی شادتیں سے مراد دو کلمیں وہ دو کلمیں کیا ہیں اشدو ان لا الہ الا اللہ و اشدو انہ محمد الرسول اللہ اب فرمایا کہ ہاں وہ یہ دو شادتیں تو کہتے ہیں اس کے ذریعے سے کیا کہا ان کی جان محفوظ ہو جائے گی کہا ان کی جان محفوظ رہے گی اور وہ جزیہ کی ادائیگی سے معاف کر دے جائیں گے آپ نے اپنی گفتو جاری ایک تا فرمایا کہ جو اہل بیت سے دشمنی کرے گا خدا اسے یہودی محشور کرے گا پوچھا گیا پوچھا گیا یا رسول اللہ کس طرح فرمایا یعنی اب یہ کس طرح ہوگا فرمایا اگر اسے دجال کا دورہ اگر وہ شخص دجال کا دمانہ پالے دورہ پالے تو اس پہ ایمان لے کر آئے گا یہ وہ لوگ ہیں جو ہم اہل بیت سے دشمنی اختیار کریں گے یعنی اس کو دوبارہ میں پڑھوں یعنی روایت دوبارہ غور سے سنیں کہ وہ فرماتے ہیں معصوم فرماتے ہیں کہ جو ہم اہل بیت سے دشمنی رکھے گا خدا اسے یہودی محشور کرے گا پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ تو شادتیں پڑھتے ہیں اللہ کی قوائے دیتے ہیں رسول کی شادت کی قوائے دیتے ہیں تو کہاں ٹھیک ہے اس کی شادت سے کیا فرق پڑے گا کہ اس کی جان محفوظ ہو جائے گی اور وہ جزیہ کی ادائیگی سے معاف کر دے جائے گا پھر آپ نے اپنی گفتوں کے دوران گفتوں جارک سے فرمایا ہم اہل بیت سے دشمنی اختیار کرے گا خدا اسے یہودی محشور کرے گا تو پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ کس طرح فرمایا کہ اگر اسے دجال کا دورہ پاتا اگر دجال کا دمانہ پالے تو اس پر ایمان لے آئے گا یعنی ہمارے دشمنوں کا وہ یہ کام کرے گا اب دیکھیں اس روایت میں پیغمبر اسلام نے اہل بیت سے متعلق لوگوں کی ذمہ داری ہیں اور ان سے دشمنی کے نقصان کے علاوہ امام مہدی کے ظہر کی نشانی یعنی دجال کے خروج کی جانب اشارہ فرمایا اس بنا پر جب اہل بیت سے دشمنی کے نقصانات کو یوں بیان کیا جا سکتا اب رائٹر نے کیا کام کیا رائٹر نے مولف نے کیا کام کیا جب یہ روایت پڑھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس روایت سے اس نے کچھ نقاط نکالے اس روایت سے اس نے کچھ نقاط نکالے نقاط کیا نکالے یعنی اس نے کہا کہ ان روایت سے کیا نتیہ نکلتا ہے نتیہ ایک پہلا نتیہ نکلتا ہے قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ جو اہل بیت سے دشمنی رکھے گا اس کے نقصانات رابطہ ختم ہونے کے علاوہ حسرت اور نظامت اس سے حاصل ہوگی حسرت اور نظامت حاصل ہوگی حسرت اور نظامت بھی حاصل ہوگی اس کو دوسرا نقصان کیا ہوگا یعنی مولف وہ روایت سے جو نتائش نکالے وہ آپ کے سامنے پہلا نتیہ کیا نکالا قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ محشور ایک دوسرا کیا نکالا خاندان وحی اور رسالت کے ساتھ رابطہ ختم ہونے کے علاوہ حسرت اور نظامت بھی ہوگی پھر تیسر نتیہ نکالا کہ خدا کی عبدی نعمتیں چھن لی جائیں گی چوتھا نتیہ نکالا کہ جہنم کی آنکھ میں ہوں گے اور پانچپا نتیہ ہی نکالا کہ آئیمِ معصومین جیسی مقدس ہستیوں کی مصابحت سے وہ یعنی ملاقات سے گفتگو سے وہ محروم اسے محروم ہونا پڑے گا یعنی یہ چند روایتیں میں نے آپ کے سامنے آج بیان کی اور آخر میں اہلِ بیت کی فضیرت کے عزبار سے بھی روایت بیان کی یہ چند چار پانچ روایت تھی تین یا چار روایتیں تھی جو پیغمبر اسلام کی بیان کی جس میں پیغمبر اسلام نے ظہور کے حوالے سے گفتگو فرمائی کہ جب میرے بیٹے کا مہدی کا ظہور ہوگا تو اس سے پہلے کیا نشانیاں ہوں گی تو دو تین روایتوں میں کوئی دزبارہ میرے خالے کوئی نشانیاں ہوں گی جو میں نے الگ الگ کر کے آپ کے سامنے ان دزبارہ نشانیوں کو بیان کی اور آخر میں الہ بیٹ کی محبت کے مطالق بھی اگروایت بیان کی محصوم نے کہ ہم الہ بیٹ سے دو دشمنی رکھے گا وہ یہودیوں کے ساتھ محشور ہوگا تو بس اسی دعا کے ساتھ پرودگار عالم ہمیں دعا کرتے ہیں خداوند مطال سے پرودگار اسی امام زمانے کے توصل سے ہماری عبادت کو قبول فرما اور امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما درود پارے محمد وعالیہ